اگلا اور ضروری اور اہم مسئلہ بار بار پوچھا جاندہ ہے پہلے بھی کئی مرتبہ اس ممبر تو بیان کیتا گیا چلو پھر ایک وری بیان کرتے ہیں یاد آنی واسطے کہ گسل دا طریقہ گسل کرنے دا طریقہ جنہاں نہیں سنے چلو وہی سن لنگے پوری دنیا تے آواز جانی ہے ماتے کسے دا پلا ہو جائے ساڑھی بکشش ہو جائے گسل کرنے دا طریقہ کی گسل دو طرح کیتا جاندہ ہے ایک تے گسل ہوندہ ہے جڑا پاکی دی آلے تے ویچ بھی بندہ ویسے ہی نہا لیندہ ہے گرمی دی وجہ تو یا ویسے ہی بندہ نہا لیندہ ہے اوہی گسل ہے ایک نہ پاکی دا گسل ہے اگر تے تسی پاک ہو تے تسی ویسے ہی نہا لینے تے پھر تے کوئی مسئلہ نہیں تسی سارا پانی بہا کے گسل کر سکتے ہو تے جس طرح نبی پاک دے سننا دا طریقہ اوہ میں تنے دسل لگا اگر بندہ نہ پاک ہے تے پھر گسل کرنا ہے انہیں پاک کیوں ہونے ہیں گسل دے تین فرض نے کنے فر بولو کنے گسل دے کنے فرض نے جی تین فرض نے اے ذرا یاد ہے انہی واسطے نا ذرا توجہ نہ سون لیو پہلا فرض کیے گرگرہ کرنا گلے ویچ پانی پاک نا جڑا گرگرہ کیتا ہے صرف پانی نہیں پانا کلی کرنا اور ایک گرگرہ کرنا اور ایک کلی آوے کہ دو تین واری تسی موچ پانی پایا تسی سوڑ دیتے کلی ہو گئی گرگرہ اے خلق دا جڑا نرم عیسائی تھو تک پانی پانی پہنچنا چاہید ہے تین واری گرگرہ کرنا گرگرہ کرنا پہلا فرض گرگرہ کرنا گسل ویچ اے میں فرض دسل لگا بات جو تو انہوں سنت نال طریقہ دسل لگا دوسرا فرض ہے ناکچ پانی چڑھانا کہ نرم عیسائی تک پانی پہنچ جائے دو فرض ہو گئے تیسرا فرض ہے پورے جسم دے پانی پانی پانا اگر اے نا تین فرضاں ویچو ایک فرض بھی بندے نے نہیں کیتا انہیں گسل کر لے او دا گسل نہیں ہویا اے سون لگو اگر بندے نے گرگرہ نہیں کیتا بندے نے ناکچ پانی نہیں پایا یا پورے جسم دے پانی پانی پانا تھا چلو بہار لیندے اے دو چیزیں جڑھیاں نے گرگرہ کرنا وضو دے چار نے تو گسل دے گسل دے تین فرض نے اے تین فرض تسی ادا کرو گے تو تسی پاک ہونا ہے وگرنا تسی پاک نہیں ہو سکتے انہیں طریقہ کر کیے اگر بندے نے پشاپ کیتا ہے تو ستنجہ کرے ستنجے تو بات کی کرے پورا وضو کر لے جس طرح بندے نے وضو کرنا ہے وضو کر کے پھر بندہ کی کرے جس طرح میں تنہیں طریقہ کردہ سے ہے اہتہ توجہ کرو گرگرہ کرے ناکھ جبانی بھائے پھر روز تو بعد پورے جسم دے پانی بھا لے تو کوشش کرنی ہے تو یاد رکھنا ہے کہ تو آٹے جسم دا کوئی وی وال خوشک نہیں رہنا چاہیدہ اینج پانی بھانا ایک وری پانی بھاؤ پھر دوسری وری بھاؤ پھر دیسری وری بھاؤ کہ چنگی طرح نجاست بندے کو دور ہو جائے گندگی بندے کو دور ہو جائے اس طرح گسل کرنا ہے اے تین فرض لازمین ہے اینا تین فرضاں بھی جو اگر ایک بھی رہ جائے تو گسل نہیں ہوں دا اگر جسم دا تو اڑے کو جوال بھی خوشک رہ گئے نے تو تو اڑا گسل نہیں ہوئے گا اس واسطے گسل کرنے تو پہلا اے چیزیں لازمی یاد رکھو اگر توجہ کرو بندے نے پشاب نہیں کی تھا تو جتھے نجاست لگیئے اوہ جگہ تسی جڑیئے بندے نے بیوی نالہم بستری کیتیئے یا ویسے احتلام ہو گیا تو جس جگہ تے نجاست لگیئے انہوں پہلا اچھے طریقے نال صاف کر لو تو اللہ وہ تو تو پھر اس تو بات گسل کر لو لیکن کوشش ہے کرنی ہے کہ تو اڑے جسم دا وال سیر دا وال کہیں پتا کی کار دن اہم ہی ٹوٹی تھا لے جاکے نہ جلدی جلدی گسل کیتا ایک منٹ دے ویچ نہ آکے تو وہ بار پہل گسل بڑی ہے تیات نہ کرنا چاہی دے تو ایدہ طریقہ بھی تو انہوں داز دیتا ہے گرگرہ کرنا ناکج پانی چڑھانا پورے جسم دے پانی بہانا ایک کامت اسی کار لو تے نہ توڑا گسل ہو جائے گا اگر نہ کرو گے تو پھر گسل نہیں ہوئے گا کہیں بڑی نا بندہ پلید ہوں دے تو بندہ کسے پیٹر تے نان ٹور گیا ہے یا نیر تے ٹور گیا ہے یا نالے تے ٹور گیا ہے وہ بندہ کی کار دے ہیں بھی چون بیماری سابن سوبن لائیا انہیں کیا بھی میں دے نالے اب میں پاک ہو گیا وہ بندہ پاک نہیں ہویا کیونکہ انہیں دو فرض چھاڑ دیتے کنے توجہ کرو دو فرض انہیں چھاڑ دیتے نہ انہیں گرگرہ کیتے نہ انہیں ناکچ پانی پایا صرف انہیں تیسرا فرض ادا کیتے ہینجتے گسل نہیں ہوں دا نہ پاک بندے دا گسل ہو دوں ہووے گا جدو وہ تین کم پورے کرے گا اپنے بچیاں نویں دسو کیونکہ تسی انہیں سمجھانا ہے کروں تر بیت ہونے یہ جدو پتر بالک ہونے لگے سارے بچے بیٹھے ہیں بالک ہونے لگن انہیں اسلام دا پتا ہونے چاہید ہے ہر مسلمان نو انہیں علم ہونے چاہید ہے کہ انہوں حلال حرام دا پتا ہوئے پاکی نہ پاکی دا پتا ہوئے انہوں پتا ہوئے کہ میں پاک ہو گیا تو میں پاکی میں ہونے انہوں سکولہ ویج دے نہیں دسیا جانا جی یا ایتھے مسجد جو تو انہوں سی دس آنگے تو یا تسی اپنے بچیاں نو دسو گے کہ یار اے طریقہ کار جے پتر ہے اینج گسل ہوندہ جے تے اینج گسل کریا کرو تے گسل کر کے دوبارہ تسی نپاک کپڑے نہیں پا سکتے اگر تو اڑے کپڑے نپاک ہو گئے نہیں تسی گسل کر کے پھر وہ کپڑے انہیں دیر تک پا نہیں سکتے جنہی دیر تک تسی انہوں تو نہ لگو انہوں پاک نہ کر لگو اگر تسی پاک کر لینے تو پھر تسی اپنے کپڑے استعمال کر سکتے وگر نہ اگر کسے نے اتوجہ کرو اگر کسے نے نپاک کپڑے پہن لینے تو پھر دوبارہ پھر گسل کرے او دا جسم نپاک ہو گیا کیونکہ نپاکی لگ گئی اس واسطے احتیاط جس جگہ دے بندہ سومے کوششیں انہیں چاہی دی او دی چاتر پاک ہوئے او دا بستر پاک ہوئے او دی چار پائی پاک ہوئے بچے او دے مطری جانتے بھی شاب گری جانتے تو او دے ساری گندگی جس کارویچ گندگی ہوئے نا او دے شیطان ہوندہ ہے او دے فرشتے نہیں ہوندے میری گل یاد رکھے اپنے کارویچ سے فائدہ خاص غیار رکھے کرو کہ گندگی نہ ہوئے جس جگہ دے تسی لیٹنے ہیں جس جگہ دے تسی سونے ہیں جس جگہ دے تسی بین ہے پاک صاف ہونا چاہیے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا اللہ خود بھی سونے تو اللہ خوبصورتی نو پسند بھی کر دے گندیاں رہے نو اللہ پسند نہیں کر دا اگلا مسئلہ